بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتن مغبون فیہما کثیر من الناس السحة والفراغ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ گاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں السحة والفراغ سہت تاندرستی اور فارغ وقت وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری انسانیت گاٹے میں ہے مگر وہ لوگ گاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے اور نیک کام کرتے ہیں عزیز سامعین نئے سال کے حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے نیا سال جب آتا ہے تو ہمیں کیا سکھاتا ہے دن رات کے آنے جانے میں سالوں کے جانے میں اور اگر آپ کی برش ڈیز ہیں تو ان میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے نیا سال اگر آ رہا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے یہ گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں عظم کرنا چاہیے کہ پشلہ جو دو ہزار اٹھارہ سال تھا یا پشلہ سال جو گزرا ہے جتنی عمر پشلی گزری ہے اگر میں بدگمانی گالم گلوج گصہ بیماری سستی نکامی بدزبانی غیب جوٹ حسد بہتان ان سب کو چھوڑ کے خوف خدا لے کے آنا ہے ذکرِ اذکار لے کے آنا ہے تلاوتِ قرآنِ مجید کوشش کریں قرآنِ مجید کا ایک صفحہ لازمی پڑھیں صلح رحمی رشتے داروں کو کوئی کے ساتھ اچھا برطاو کرنا احسار کرنا عدب ہر ایک عدب رکھنا با عدب بانسیب بے عدب بانسیب علم حاصل کرنے کی تعدو کرنا خدمتیں خلق کرنا اتحاد و اتفاق اجتماعیت اور صبر و شکر کرنا اللہ کا بندہ بننا پشلے سال اگر خواہش کے بندے تھے شیطان کے بندے تھے اب ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے یہ ہمیں نیا سال سکھاتا ہے یہ ہمیں نیا سال کا پیغام ہونا چاہیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے عزیز سامین وقت جو ہے وہ برف کی طرح ہے اس سے اگر فائدہ اٹھا لیں گے تو ٹھیک ورنہ گزر تو رہا ہے اس نے گزر جانا ہے دن رات گزر رہے ہیں مہینے ہفتے سالہ سال گزر رہے ہیں لیکن لوگوں کو پروانی ہوتی تو نیا سال جو آ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں ہم اللہ کے بندے بنیں شیطان اور اپنے نفس کے بندے نہ بنیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتنظر نفس اما قدمت لگت لوگوں دیکھو کل کے لئے کیا بھیجا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا